آپ یہ غلطی مت کرنا جب آپ کی بائک کبھی پانی میں ڈھوڑ جاتی ہے تو ایسے میں ہوتا کے ہے جب وہ پانی دھوڑ جاتا ہے یا نکل جاتا ہے تو ایسے میں جو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہیرو سپرینڈر پلس کا جو یہ سیلکھ والی بائک ہے اس کے اندر جو میگنٹ کور ہے یہاں پر اس کے سالکے کاربن تو کام کرنا بند گئے گئے تو جس سے ہوا کیا ہے یہاں پر دیکھیں جب میں نے اس کو اوپن کر کے دیکھا تو دیکھ سکتا ہے یہاں پر کتنا سارا جنگ لگ چکا ہے تو ایسا میں اگر آپ کی بائیک اس دن کے لیے اگر کھڑی بھی رہتی ہے تو جدنا تر یہاں پر ایسے ہی پروبلم آتی ہے یہاں پر ایسے پروبلم دو طریقے سے آتی ہے ایک اگر آپ کی بائیک کا پہلے میگنٹ کور کھول گیا ہو اور کسی میکنک بھائی نے یہاں پر جو ہے جو یہ میگنٹ پیکنگ ہوتا ہے یہ نہ ڈالا ہو تب بھی یہاں پر پانی چلا جاتا ہے جس کے چلتے اس میں پروبلم آ جاتی ہے اور جب مارلو آپ کی بائیک کے انجن پانی چلا بھی جائے تو آپ نے اس کو جہاں ایک بائیک اپنے میٹکلی سی سیاہ کا بگریب کروا لے گیا ہے کہ اس کے اندر پانی تو نہیں گیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جانے سے جو ہے اتنا کام یہاں پر بڑھ سکتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے جب مارلو یہ اس کے اندر اتنا پانی چلا گیا تو ایسے میں آپ کی بائیک کا انجن بہت پروبلم کرے گا تو یہاں پر جو سیلف گراری ہوتی ہے جو ونوے ہوتا ہے وہ تو اس کے خراب ہوں گے ہی ساتھ ہی یہاں پر جو الٹینیٹر کوئل ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر سوٹ ہو جاتی ہے اور جو یہاں پر پکٹ کوئل ہوتی ہے جو یہاں پر یہ سنسر لگا ہوتا ہے یہاں پر جو آئرن کے کڑ جو ہوتے ہیں وہ چپک جاتے ہیں جس کے چلتے یہاں پر جو ہے ہمارا جو سی ڈی آئی یونٹ ہوتا ہے یا مارلو ایشیم ہوتا ہے وہ پروپر طریقے سے جو سنسر نہیں کر پائے گا جس کے چلتے آپ کی بائیک میں سٹارڈنگ پروبلم آ جاتی ہے تو آپ نے یہاں پر یہ اس میں ستھیان رکھنا ہے تو دوستو یہاں پر اکثر دیکھئے مارلو چلو یہ تو ہوگا جیسے کی بائیک پانی میں ڈوب گئی یا مارلو اپنی ریجن سے ٹھیک ہے اپنا مارلو کوئی گلتی ہو گئی تو اب یہاں پر دیکھیں دوسری گلتی جو ہوتی ہے مارلو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اپنی بائیکیں اندر ٹائمنگ چین ڈالواتے ہیں ٹھیک ہے یا مارلو کوئی میگنٹ سی لیک ہو گئی تب آپ نے اس کے میگنٹ کور کو اپن کروا دیا تو ایسے میں ہوتا ہے کیا ہے جو یہاں پر یہ اس کا میگنٹ پیکنگ ہوتا ہے تو مارلو یہ فڑ جاتا ہے تو بہت سارے میکینک سوچتے ہیں یا جن کے دماغ میں ایسی بات رہتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے تو دوست میں آپ کو یہ بات بتا دوں اگر آپ کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ یہاں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا یہ نقصان ضرور ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کے اندر پانی جانے سے روک جائے آپ کی بائک بھلی ہی پانی میں سے نکل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دوری پر مالو دس بیس میٹر تک چلتی ہے پچاس میٹر تک چلتی ہے مالو جیسے پانی سڑکوں پر بھرا رہتا ہے اور آپ کا انجن ڈوبا رہتا ہے تو چلو مالو جیسے کی بائک پانی میں نکل گئی تو نیچے اس میں ایک ہول ہوتا ہے تاکہ اگر اس کے اندر تھوڑا بہت موشٹر یا پانی آ بھی جائے تو وہ نیچے نکل جائے یہ اس میں میکنٹ کا پیکنگ اس لیے دیا جاتا ہے آپ یہ چکرے مت رہنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ کا اس میں نقصان ہوگا جو میں آپ کو یہ لائیو دکھا رہا ہوں اس سے آپ کا جو ہے سب سے پہلے ونوے خراب ہوگا اور یہاں پر جو اس کے بعد یہ سیارف موٹر ہوتی ہے اس کے کاربن ہیس جائیں گے کیونکہ اس پر لوڑ پڑے گا سٹارٹنگ پروگرم کرنے لگے گی یہ کچھ ریجن ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کی بائک کی جو الٹرینیٹر کوئل ہوتی ہے یہاں پر یہ دھیری دھیری جب اس کے اندر پانی رہے بھی جائے گا اور کن آپ اس کے سیپ کر جائیں گے تو یہ اوور ہیٹ ہوگا یہاں پر یہ سوٹ ہو جائے گی اور یہ خراب ہو جائے گی تو آپ نے ان میں کچھ باتوں کا وشیئیس دھیان رکھنا ہے اور اگر مالو پانی سے ایک بار آپ کی بائک رنگل بھی جاتی ہے لمبی دوری تک تو آپ نے اس کو ایک بار جو ہے کلین جرور کروا لینا ہے ہوا مروہ کر اپنے میکانک تو دوستو میں آپ کو صرف اس میں یہی ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ گلتی سے بھی کچھ یہاں پر گلتی نہ کریں اور یہاں پر اگر آپ کی بائک پانی میں چلی جائے تو آپ نے اپنے میکانک سے اس کو ایک بار چیک اپ جرور کروا لینا ہے ہوا سے اس کو کلین جرور کروا لینا ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا سندیز تھا جو آج میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دیا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اس میں دی گئی آپ کو نولیج اور انفورمیشن جرور اچھی لگی ہوگی سو پلیس اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر اگر پہلی بار ہو تو چینل کو جرور شبسکرائب کریں تو چلے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دل سے دھنیواز جہن وندے ماترم